اسلام علیکم گائیس میں ہوں ایف اے اور ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ لوگوں خدمت میں حاضر ہوں گائیس اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اپنے سیم کے انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کی ایم بیس کو بچا سکتے ہیں اور ایک نارمل طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سیم کی جتنی بھی ایم بیس ہوتی ہے ہم پیکجز کرتے ہیں انٹرنیٹ کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پیکجز کی ایم بیس بہت جلدی گر جاتی ہیں کیونکہ تمام چیزیں ہماری نیٹ کی جب بھی ہم ڈیٹا آن کرتے ہیں تو تمام چیزیں رننگ کرنا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ اس میں آپ کی تمام ایم بیس ٹھلی جاتی ہے جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم انٹرنیٹ آن کرتے ہیں سیم میں یا کسی میں وائ فائی میں تو جب بھی ہم انٹرنیٹ کے بٹن کو آن کرتے ہیں تو بیک سیٹ پہ ہمارے واتس اپ بھی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے ہمارے یوٹیوب بھی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے گوگل بھی کر رہا ہوتا ہے گوگل ن کے اوپر اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم تو صرف یوٹیوب یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری ایم بیس جو ہے وہ نارملی گیم میں جو یوز ہو رہی ہے بفرنگ کی ٹائم پہ وہ نارمل ایم بیس یوز ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا پیچھے بیک این پر وٹس اپ بھی یوز ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر رہی ہوتی ہیں تو میں آپ کو ایک ایسی سیٹنگ بتاؤں گا جس کو سیٹنگ کو آپ نے اپلائی کرنے کے بعد آپ کی جو ایم بیس ہوگی وہ ایک نارمل وے میں یوز ہوگی اور آپ کا جو پیکج ہوگا وہ اپنے ٹائم پہ ہی ختم ہوگا اگر آپ نے ہفتے کا کیا ہے تو ہفتے تک وہ ایم بیس آپ کی مینج ہو جائیں گی اور اب آرام سے انٹرنیٹ یوز کرو گے اور اسے پورے طریقے سے استعمال کر سکو گے کیونکہ بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے طریقے سے استعمال نہیں کرواتے اور ہماری ایم بیس بہت جگہ بے فضول ہی یوز ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے واتس اپ آن کیا اور اس میں اس میں جو ہے ہم نے صرف چیٹنگ کر رہے تھے تو پیچھے کسی اور نے بھی واتس اپ پہ میسج کیا تو وہ ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں واتس اپ کے میسجز کو اور پیچھ بیک ہینڈ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یوٹیوب بھی اس میں رننگ کر رہا ہوتا ہے کوئی نوٹیفکیشن آ جاتی ہے وہاں سے اور بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ رننگ کرنا شروع جاتی ہیں جب بھی ہم نیٹ آن کرتے ہیں تو چلیں دیر نہیں کرتے میں سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیں سب سے پہلے آپ نے اپنے مینیو میں جانا ہے مینیو میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیٹنگ دھوننا ہے یہاں پہ آپ سیٹنگ اپشن میں گئے پھر آپ نے سسٹم میں جانا ہے اگر آپ کا موائل دوسرا ہے تو اس میں بھی اپشن ہوگا لیکن آپ نے جانا ہے اب آؤٹ کے اپشن میں اپنے موائل میں دیکھیں گا وہاں پہ اب آؤٹ اپشن ہوگا آپ نے اب آؤٹ اپشن میں جانا ہے اور یہاں پہ بلٹ نمبر پہ ٹیپ کرنا ہے تین دفعہ ایک دو تین اب یہاں پہ نیچے اپشن شو کر رہا ہے کہ ٹو سٹپ تقریباً پانچ دفعہ ہوتا ہے یا تین دفعہ ہوتا ہے لیکن نیو موبائل کے اندر تین دفعہ اپشن ہے میرے پاس پانچ دفعہ اپشن ہا رہا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے کہ ڈیولپر موٹ ہیز بین آن آپ نے بیٹ جانا ہے بیٹ جانے کے بات یہ دیکھیں یہ ڈیولپر اپشن یہاں پہ آن ہو گیا ہے جو کے پہلے نہیں تھا آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے بالکل لاسٹ میں جانا ہے لاسٹ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے بیک گراؤنڈ لیمٹ پروسس تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کے بیک گراؤنڈ لیمٹ کے پروسس کو کم کر دے گا یعنی کہ جب بھی آپ انٹرنیٹ یوز کریں گے یا جب بھی آپ موبائل یوز کریں گے تو اس میں کیا ہوگا ہے کہ وہ چیزیں خود سے رن نہیں کریں گی جو آپ نہیں چاہتے تو میں یہاں پہ اسے کر دیتا ہوں ون کے اوپر اور پھر میں بیک آتا ہوں بیک آکے میں یہاں پہ اپنا براوزر آن کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے شروع میں سے اسے لوڈ کیا ہے مطلب اسے نیو سٹارٹ کیا ہے دوبارہ سے تو ایک بار کھل گیا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنی ریسین اپ میں جاتا ہوں اور سیٹنگ کو دوبارہ سے کھلتا ہوں دیکھیں سیٹنگ ہمارے پاس کھلا ہوا تا لیکن اس نے دوبارہ سے سے ری لوڈ کیا ایک بار اور دیکھتا ہوں براوزر میں گئے دیکھیں دوبارہ براوزر ری لوڈ کر رہا تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو چیز میں کھولنا چاہوں گا وہ ہی صفرن کرے گی میرے بیک ہینڈ کے اوپر اور جو چیز میں سکرین پر یوز کر رہا ہوں وہ ہی صفرن کرے گی اور بیک ہینڈ پر جو میں نے پروسس رکھا ہے کہ پروسس ون رکھا ہے expensive اسے کیا ہوگا کہ جو چیز میں سکرین کے سامنے یوز کر رہا ہوں صرف وہ ہی انٹرنیٹ یوز کرے گی میرا اور اسے ہی میں یوز کر رہا ہوں گا پیچھے بیک ہینڈ پر نوٹیفکیشن نہیں آئیں گی اور اس سے کیا ہوگا کہ میری ایم بیس جلدی نہیں گریں گی تو گائیس امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سیٹنگ کے تھرو جو ہے آپ آرام سے انٹرنیٹ یوز بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیمیٹڈ ٹائم تک اپنی ایم بیس کو بچا سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں میں ہمیشہ یہ سیٹنگ یوز کرتا ہوں جب کبھی میرے پاس ایک لو انٹرنیٹ پیکج ہوتا ہے ہفتے کا یا دو دن یا تین دن کا کوئی پیکج ہوتا ہے تو میں اسے یوز کرتا ہوں تو گائیس امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو گائیس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرا نام فرکان علی ہے اور میرے چینل کو پلیس 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 سبسکرائب کریں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں یہ بولتا ہوں کہ مجھے سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے کیونکہ میرا چینل آگے رن کرے گا اور بھی اور بھی زیادہ لوگ دیکھیں گے کیونکہ مجھے ابھی کوئی ارننگ نہیں مل رہی نہیں مجھے کوئی اس میں فائدہ ہو رہا ہے لیکن بس میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنے بھی دوست یہ آ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور ان کو بھی ہیلپ ملے میری اس ویڈیو کے ثروب تو گائس آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور میری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیس لائک ضرور کریں گا کیونکہ یہ ایک آثنٹک طریقہ ہے نہ ہی کوئی جگاڑ ہے نہ ہی کوئی بے وکوفی ہے اور نہ ہی کوئی بے وکوف بنا ہے اس ویڈیو کے اندر میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے ایک ریال چیز اور ایک اچھی چیز لے کے آؤں گا جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور آپ لوگ خوشی سے میرے ویڈیو کو لائک کرو تو گائس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن کو پلیس جلدی سے دوا دیجئے اس سے ہمیں مانٹیفیشن ملتا ہے اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کانٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ